بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمم آمین یہ میرا بلکل چھوٹا سا ولوگ ہے اور یہ دولہ دولن کی ضعوت ہوئی تھی میری بہن کے گھر میں کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں میں نے پچھلے ولوگ میں شادی کا ولوگ ڈالا تھا ہم لوگ سب گئے تھے اس میں تو میری بہن کے سسرال میں ہوتی شادی تو اس میں میں نے پھر یہ کسٹرڈ بنایا تھا ماشاء اللہ سے 22 لوگوں کی دعوت تھی تو میں نے کہا چنو میں کوئی میٹھا وغیرہ یا کچھ ہوں کوئی انگلش میں بھی بنا دیتی ہوں اب قریب ہوں تو ظاہر ہے تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ بہن کی بھی تیبیت ٹھیک نہیں تھی تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اب آپ مجھے کوئی کسٹرڈ بنا دو تو کسٹرڈ جو ہے یہ چار لیٹر کا بھی بنایا تھا تو یہ میں نے ہفتے کی رات کو بنا لیا تھا سیٹرڈے نائٹ اور پھر دوسرے دن جو ہے پھر سسٹر کے گھر جا کر میں نے اس کو اسمبل کیا تھا تو یہ اب یہاں پر میں کسٹرڈ بنا رہی ہوں یہ میں اپنے گھر میں بنا رہی تھی وہ بنا کے پھر میں نے اس کو رکھ گیا تھا تاکہ یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے دوسرے دن تک کیونکہ زیادہ کانٹیٹری میں تھا تو ظاہر ہے اس کو بھی اتھنڈا ہونے میں دیر لگتی تو میں نے سوچا چلیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ساری کانٹیٹری میں ماشاءاللہ سے میں بنا رہے ہیں تو یہاں پر چار لیٹر میں میں نے دودھ میں تقریباً سولہ چمچے میں نے کسٹرڈ کے ڈالے وینیلا کسٹرڈ کے اور دو کپ جو میچرنگ کپ ہوتے ہیں وہ میں نے شوگر کے ایڈ کی ہے اور بڑا اچھا سا کسٹرڈ بنا تھا کریمی کریم ہی تھا لیکن بس اس کو چلانا اور اس کو یعنی یہ دیکھنا ہوتا ہے جس کو ہم نے کتنا تھک رکھنا ہے کیسا رکھنا ہے تو بس یہاں پر یہ میرا تیار ہو گیا ہے دوسرے دل میں سنڈے جو وہاں پر دعوت تھے تو سنڈے کے پھر میں تو بہر میں جا کر اس کو یہ اپنے بہن کے گھر میں آگئی تھی یہاں پر پھر تھا اس میں سٹرابری ڈالی ایپلز تھے اور بنانا تھا اور پائن ایپل اور بہنے جیلیاں جمع کے رکھی ہوئی تھی تو بس ساری جی فروٹ کٹ کر ہوں میں نے ایک ون بائی ون سا پھر میں اس کو اسمبل کرتی گئی تو یہاں پر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائی گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو یہاں پر سب سے پہلے یہ میں سیرپ شوگر سیرپ بنا رہی ہوں بنا ہوا تو تھا پائن ایپل کا جو جوس ہوتا ہے جو ٹپے میں ہوتا ہے میں نے تھوڑا سا شوگر سیرپ ملایا تھا کہ سٹرابری بھی ڈالنے تھوڑا سا اور بافی کیک پر لگائیں گے تو کیک بھی بہت اچھا صافت سا تھا یہاں پر میں نے پہلے تھوڑا سا کسٹرڈ ڈالا پھر کیک لگائیں اور شوگر سیرپ ڈالا اس کے اوپر اور پھر کسٹرڈ ڈالا اور پھر سارے فروٹس ڈالیں اور پھر اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالا اور بس پھر جیلیاں ڈالی ہیں اور جیلی ڈالنے کے پاس اوپر سے کریم ڈال دی ہے اور یہاں پر ہمارا اچھا سا کسٹرڈ ریڈی ہو گیا تو بس یہیں تک کی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور مجھے یہاں پر دیچھے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی